چنہ چارٹ تیار کی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے تیار گیا ہے اس کو سب کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی مختلف ہے کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدے سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اس کتنا کریں اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے فیڈ پیک میں بتانا ہے ویڈیو کیسے لگ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ اید کا تیسرا دین سب کو بہت بہت مبارک ہو تو آج جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں چنہ چارٹ تو اس کے لیے میں نے یہ سپید لوگیا بھی جو ہے وہ ساپ کر لیا ہے ابھی میں اس کو بھگو دوں گی اور یہاں پر دیکھیں یہ کالے چنے ہیں میں کالے چنے اوبال رہی ہوں آج میں کچھ ڈیفرنٹ سی چارٹ بناؤں گی تو کالے چنے ہیں وہ بھی اوبال رہے ہیں بس اوبالنے کے قریب ہیں اور آلوم کو بھی میں نے بوائل کر لیا ہے تو باقی میتھڈ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اور مہمان آ رہی ہیں کیونکہ آج کا تیسرا دن ہے تو یہ سب تیاری جو ہے وہ میں کر رہی ہوں مہمانوں کے لیے تو چنے بوائل ہو جاتے ہیں اور آلوم کو میں چھیل لیتی ہوں تو پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں آلوم ہمارے ہو گئے ہیں بوائل اور ہم نے چھیلنے کے بعد اس طرح چھٹ چھٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ملا دیتے ہیں چنے بسم اللہ الرحمن الرحیم چنے ملانے کے بعد ہم اس میں لوگیاں بھی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سفید لوگیاں بھی ہم نے ڈال دیا تماؤر ہیں باریک کٹے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تماؤر ڈال دیئے اور ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ دیکھیں یہ اس کا ہنڈل پکڑ کے اس طرح چلائیں اس کے اندر ہم نے پیاز چاپ کی ہے یہ دیکھیں میں نے پیاز کو چاپ کر لیا ہے آپ چاپر میں کریں چھوڑی سے کریں ہاتھ سے کریں جیسے آپ کر سکتے ہیں آپ نے پیاز کو چاپ کر کے ملا دینےا دیکھیں یہ دیکھیں کتی چاپ ہوئی ہوئی ہے یہ زیادہ باریک نہیں کر نہیں ہے آپ نے اپنے چاپ کریں یہ خون ہے ہری مرچے بھی میں اسی طرح چاپ کر کے ایک ٹاپ کر کریں میں پیادو ہرے چاپ کریں میں نے دیکھیں اپ سکتے ہیں آپ کو دیکھیں تو دیکھیں تو دیکھیں۔ یہ ابھی نرم نہیں دون گا۔ میں بھیگے رہنے دوں گا۔ یہاں پر جو مسالہ جات میرے پاس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ لال مریچ کا پاوڈر ہے میرے پاس 2 چائے چمچ آپ اپنی مرضی مطابق ڈالیں۔ نمک آپ نے حضب زائی کا لینا ہے۔ چینی آپ نے دالنیا ہے 2 چائے چمچ۔ گرم مسالہ پاوڈر ہے ۔ 1.5 چائے چمچ سوری یہ چاٹ مسالہ ہے۔ یہ چاٹ مسالہ ہے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا ہے کم زیادہ میں نے دو چائے کے چمچ لیا ہے ایک چائے کے چمچ ہے گرم سالہ پاؤڈر اور ایک چچکی میں نے جوائن لی ہے اس سے یہ فائدہ بھی دے گی پیٹ میں گیس وغیرہ چنے کھانے سے اگمومن ہو جاتا ہے تو وہ نہیں ہوگا اور ذائقہ بھی بہت ہی اچھا ہو جائے گا دھنیا پاؤڈر ہے دو چائے کے چمچ آپ اپنی مرضی کے مطابق ان سب چیزوں کی قوانٹیٹی کر سکتے ہیں میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور ابھی آپ نے اس میں دہی شامل نہیں کرنا کیونکہ اس کو میں نے کرنا ہے سٹور تقریباً دو دین کے لیے یہ سٹور ہو سکتا ہے مہمانوں کے لیے جو ہے وہ میں اس کو رکھوں گی دہی جو ہے ہم وقت کے وقت استعمال کریں گے جیسے ہی مہمان آئیں گے ہم اس کو باؤل میں نکالیں گے دہی ساتھ سرک کریں گے اور جس نے جتنی دہی ڈالنی ہوگی وہ اتنی دہی ڈال لے گا اس کے ساتھ دو دن کے لیے دو سے تین دن کے لیے آپ سٹور کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کر اسے انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا تو اچھا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں ہم بندی بھی بھگ گی تھی بندی بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے مسالے بھی ڈال دی ہیں تمام چیزیں ڈال کر میں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے رب دوں گی اور جس وقت مہمان آئیں گے تو اس وقت دہی کے ساتھ میں اسے سرف کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح اس کی فائنل لک آتی ہے تو چلیئے مہمان آتے ہیں تو پھر ملتے ہیں آپ سے مہمان تو آگئے ہیں تو میں سرف کرنے لگی ہوں تو دیکھئے میں نے ایک باور میں لیا ہے جو ہم نے چاٹ تیار کی تھی وہ دہی ہم نے رکھ لی ہے اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے چاٹ مسالہ تو جو ڈالے گا اپنی مرضی سے وہ دہی اور چاٹ مسالہ ڈال کر اس کو تیار کر لے گا تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے ویڈیو کیسی لگی ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ